جب مکشمیر انتظامی کاؤنسل کے فیصلے ان دنوں ہوئے ہیں اور بڑے بیک ٹو بیک فیصلے ہوئے جہاں ٹیٹو گراؤنڈ کو لے کر فیصلہ ہوا اسے ایمیوزمنٹ پارک بنایا جائے گا فوج سے گراؤنڈ واپس لیا گیا جن انڈسٹریل یونٹس کے قیام کے لیے زمینے ضرورت تھی وہ دینے کو منظوری دے دی گئی اور اس طرح ایک بڑا فیصلہ یہ بھی ہوا ایڈمنسٹرٹیو کاؤنسل کی جانب سے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں اس کی توقع میں جو ایڈوانس فنڈز فراہم کرنے کے لیے ڈیریکٹریٹ آف فیملی ویل فیر ایم سی ایچ یعنی منسٹری آف فیملی ان ہیلتھ چائلڈ ویل فیر اور ایمونائزیشن کے جو باقاعدہ ملازمین ہیں ان کی تنقا کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے تو تنقا جو ہے اس میں بڑھانے کا بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ جو منظوری فائننس دیپارٹمنٹ کی تجویز کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں پرٹیکلرلی ایمونائزیشن کے اور اس میں ایڈب نیوز بھی ہیں یعنی آنگنوانی ورکرز ہیں آشا ورکرز ہیں ان تمام لوگوں کو جو بقایہ رکومات تھی مراد تھی وہ سارا پیسہ جو ہے اس میں اور وقت پر ان کو پیسہ مل جائے وہ ساری چیزیں اس میں انوالو کر دی گئی ہیں لیٹنٹ گورنر ملوج سنہا راجیو رائے بھٹاگر لیٹنٹ گورنر کے مشیر کے علاوہ اطل ڈلو اس کے علاوہ چیف سیکرٹری مندیب کمار بھنداری خود لیٹنٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری سمید یہ تمام افسران میٹنگ میں موجود تھے مالی سال میں جون اور نومبر یعنی جو جون اور نومبر کیا ہے اس کی پیش کی پوزیشن رکھتے ہوئے فنڈز کو وزارت سہت اور خاندانی بہبود یعنی منسٹری آف ہیلتھ اور فیملی ویل فیر بھارت سرکار کی طرف سے جو آرڈٹ شدہ استعمال کا سرڈکیٹ جمع کیا گیا ہے اس کے بعد یہ فنڈز کو دیے جائیں گے اور یہ انتظام خاندانی بہبود اور ایم سیز اور جو ایمونائزیشن کے باقاعدہ عملہ ہے ان کی تنخواہ کی تقسیم کو یقینی بنائے گا تو چند تنخواہ کی جو معاملات تھے سہت کے محکمے میں کام کرنے والے ملازمین کے ان کو پورا کرنے کے لیے جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ مانگ لی گئی ہے مانگ ہی گئی تھی اس تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے اور محکمہ خزانہ کے طرف سے پیش کی جانے والی تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے جو ان ملازمین کی جو سہت کے حکام کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ کی ادائیگی اور انٹیگریٹیڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سرویسز یعنی آئی سی ڈی ایس جن کے ساتھ جوڑے ہوئے جو آشا ورکرز ہیں انگلواری ورکرز ہیں ان کا جو اعزازیہ بکایا ہے ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں خصوصی مراد جو ان کی باقی ہیں وہ بھی ان کو دی جائیں گی اور یہ مرکزی ہے جو سینٹرل پارٹ ہے اس کے حصے کے طور پر ان کو دیا جائے گا تو یہ بڑا فیصلہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ایک اور فیصلہ جو ہوا ہے اسی میٹنگ کے دوران وہ یہ کہ جو بوٹا کمیونٹی ہے وہ پولیس میں اگر بھرتی ہوتی ہے تو بھارت سرکار کے آئین کے مطابق ان کو چونکہ شیڈول ٹرائب میں بوٹا کمیونٹی کو ڈالا گیا ہے ان کو بھرتی میں ریایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے جو پہلے ان کو بھرتی کا میعار تھا جو فیزیکل سٹینڈرڈ تھا اس میں 6.7 چاہیے سے کر کے 6.5 اور جو خواتین امیدوار ہیں 2.5 ان کی ہائٹ مقرر ہوگی بوٹ ٹرائب بھارت سرکار نے اس کا فیصلہ پہلے سے بیا تھا شیڈول ٹرائب آرڈر 1989 سال 2023 میں اور سال 2023 میں جب یہ فیصلہ آیا تو بودھسٹ کلچر سوسائیٹی پڑھر زلہ کشوار نے اس سلسلے میں لیپننٹ گورنر کے سامنے اپنی نمائنگی بھی پیش کی تھی اور شیڈول ٹرائب کی جو بوٹ ٹرائب ہیں کہا تھا کہ ان کو تھوڑی سی ریایت ملنی چاہیے تو دو بڑے فیصلے جو مہکوا سہت کے ملازمین ہیں ان کے لیے راہت کی خبر ہے جو ان کی خصوصی مرات ہیں جو سینٹر ان کو دیتا ہے یا سرکار کی تجویز تھی وہ ان کو دی جائے گی اس کو منظوری دی دی گئی ہے پیش کی جو فنڈ سے وہ لیے جا رہے ہیں اور دوسرے طرف جو خواتین ہیں انگلوارڈی ورکرز ہیلپرز آئی سی ڈی ایس یعنی ایٹیگریٹی چائلڈ ڈیولپمنٹ سکیم کو کامیاب بنانے والے لوگ جو ایمونیزیشن کا پروسس جنہوں نے چلایا ان تمام لوگوں کی جو سپیشل مرات ہیں اس کی ادائیگی کو بھی یقینی بنا جائے گا اور تنخواہ بروقت ملے وقت پر ملے اس کے لئے بھی یہ کوشش ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ باقی ملازمین کے لئے بھی جو لوگ پریشان ہیں انتظامیاں بہت جلب اس طرح کا کوئی فیصلہ دے ابھی تک یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ انتظامی کاؤنسل کے میٹنگ کے حوالے سے مزید فیصلے ہوئے ہیں اس پر بھی میں ایک ایک کر کے ضرور کوشش کروں گا کہ آج یقل باقی دنوں میں آپ کے سامنے ری ڈیٹیلز رکھتا چاہیے